ہم لے کر آئے ہیں مسلمانوں کی عظمت کی کہانی جانیے سائنس سے لے کر ریاضی تک ہر میدان میں کیسے مسلمانوں نے ایک انقلاب لا دیا تھا میں ہوں اکبر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ٹیلنٹیڈ مسلمز ٹیلنٹیڈ مسلمز کی سیریز میں آج ہم ایک گمبھیر یا ایک سیریس ایشو پہ بات کرنے جا رہے ہیں دراصل دیس بھر میں ہاترس ماملے کو لے کر آکروش ہے کہ ہنگامہ مچا ہوا ہے بوال مچا ہوا ہے ایسا پہلی بار نہیں ہوا ہے نربیہ سے لے کر اب تک ایسے کئی ماملے ہو چکے ہیں لیکن اس طریقے کے کرائیم اس طریقے کا جرم تھمنے کا نام نہیں لے رہا اور اگر یہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا تو اس کے پیچھے کی وجہ کو جاننا پڑے گا آخرکار وہ وجہ کیا ہے جس وجہ سے اس طرح کے جگھنے اس طرح کے گھنونے اپراد کرائیم بند نہیں ہو پا رہے ہیں تو ان سب کی سب سے بڑی وجہ ہے سجا کا نہ ہونا نربیہ ماملے میں ہی دیش نے دیکھا دوہزار بارہ میں وہ کانڈ ہوا اور اب جا کر کے اس کے دوشیوں کو مرجریموں کو سجا مل پائی اور اس میں بھی انہوں نے ہر پیترے آجمائے کافی دن تک کانون کی آنکھ میں دھول جھوکے تو ہر اپراد ہی کو اگر یہ بھائے ہو جائے کہ ہاں ہمیں سجا ملے گی یا ہر کوئی بھی جرم کرنے والا ہو اس کو اگر یہ خوف رہتا ہے کہ ہمیں اپنے کیے کی سجا مل جائے گی تو وہ کچھ کرنے سے پہلے دو چار بار سوچتا ہے لیکن جب جانتا ہے کہ دب دبے پیسے کے بل پر وہ کانون کو خرید سکتا ہے فیصلے کو خرید سکتا ہے اور وہ اسے کچھ نہیں ہوگا تو وہ کھل کر اپراد کرتا ہے اور اپراد کی یہی سب سے بڑی وجہ ہے دیش میں چاہے کسی بھی طرح کا اپراد ہو لوٹ مار ہو یا جو ہو ریپ ہو گینگ ریپ ہو سارے کا ایک ہی وجہ ہے وجہ ہے کہ صحیح وقت پر سجا کا نہ ملنا اگر کوئی دب دبا رکھتا ہے رسوخ دار ہے پیسے والا ہے تو کانون اس کے ہاتھ کا کھلاؤنا بن جاتا ہے جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے ہم لاکھ ہنگامہ مچا لیں جب تک یہ سسٹم صحیح نہیں ہوگا مجرموں کو سجا ملنا نہیں شروع ہوگا سجا کہیے مطلب نہیں کہ دس سال بعد بیس سال بعد ہمارے یہاں تو ایسا ہوتا ہے کہ لوگ مر جاتے ہیں تب جا کر کے عدالتوں کا فیصلہ آتا ہے تو ایسے فیصلوں کا کوئی لینا دینا نہیں فیصلے ہونے چاہیے وقت پر ہونے چاہیے صحیح ایک کم وقت میں تاکہ لوگوں میں خوف ہو کسی بھی جرم کو لے کر لوگوں کے اندر خوف پیدا ہوگا تو اپراد خود و خود کم ہوگا اس سلسلے میں ہم آپ کو اسلامی دور کی دو کہانی سنانے جا رہے ہیں یعنی دو کہانی بتانے جا رہے ہیں جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر وقت پہ سجا مل جاتی ہے تو کس طریقے کا خوف ہوتا ہے ایک سٹوری ایک کہانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور کی ہے تو دوسری سلطان محمود گزنبی کے دور کی ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جس کے بارے میں دنیا کو معلوم نہیں ہو پوری دنیا میں ان کی ایمیز ایک انصاف پسند کے طور پر ہے بیسے تو دنیا الیکجنڈر یا سکندر کو مہان کہتی ہے اصل معنی میں دیکھا جائے تو حضرت عمر فاروق سے زیادہ مہان سکندر نہیں تھا سکندر تو ایک سنکی تھا وحشی تھا جس نے اپنی ہوش مہتوکانچہ کو پورا کرنے کے لیے قتل عام کیا وہیں دوسری طرف عمر فاروق تھے جنہوں نے اپنی ریایہ یعنی پبلک جنتہ کے ساتھ انصاف کی ایک مثال پیش کی یہاں تک کہ مہاتمہ گاندھی انصاف کے معاملے میں ان کی حوالے دیا کرتے تھے حضرت عمر فاروق جہاں اپنے جنتہ کا خیال رکھتے تھے وہیں انہوں نے انصاف کی کئی مثالیں قائم کی ویسے تو ان کے ہر کارنامے پہ ان کے ہر ریفارم پہ ہر جو بہتر کام کی اس پہ ہم الگ الگ ویڈیو بنائیں گے جس میں آپ ان کے بارے میں ڈیٹیل سے جان سکیں گے بہرحال ہم یہاں ایک سٹوری ان کے دور کی جو ہے وہ ریپ کو لے کر کے ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے ان کے بیٹے پر کسی عورت نے یہ آروپ لگایا تھا یہ ریپ کا الزام لگایا تھا حضرت عمر فاروق نے کہا جو سب کے لیے سزا ہے اس سے زیادہ اسے ملے گی کیونکہ وہ میرا بیٹا ہے الزام ثابت ہو جانے کے بعد ایسا ہی ہوا لوگوں نے گواہی دی ان کا بیٹا جو ہے وہ ملجم پایا گیا کسربار پایا گیا انہوں نے اسے سو کورے مارنے کی سزا دی تو کچھ کورے لگنے کے بعد اس کی موت ہو گئی یعنی ان کے بیٹے کی موت ہو گئی باقی کورا انہوں نے کہا اس کی لاش پر لگایا جائیں اس طرح یعنی کہ انہوں نے انصاف کی ایک مثال قائم کر دی آز بھی باقی میں اگر اس طرح کا ہو تو اپرادی یا جو مزرم ہیں اس کے اندر خوف ہوگا اور وہ اپراد کرنے سے پہلے سو بار سوچے گا سب سے بڑی بات ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے تک کو نہیں بکشا جبکہ ابھی کا دور چلتا ہے کہ بیٹا بھتیجہ سب بھائی بھتیجہ بات چلتا ہے اور اپراد اگر اپرادی جو ہے کوئی رسوکدار کا ریستے دار ہے بھانجہ ہے بھتیجہ ہے بیٹا ہے پوتا ہے تو کانون اس کا کچھ بگاڑ ہی نہیں پاتا ہے بلکہ وہ کانون کو کھلاؤنا بنا کر چلتا ہے دوسری کہانی ہے محمود گزنبی کے ٹائم کی محمود گزنبی کا ہوئی انصاف ایک مثال کے مانند تھا محمود گزنبی کے دروار میں ایک دن ایک آدمی اپنی فریاد لے کر آیا یعنی ان کا دروار لگتا تھا دروار میں لوگ اپنی شکایت اپنی فریاد لے کر آیا کرتے تھے تو ایک آدمی اپنی فریاد لے کر آیا محمود گزنبی نے کہا کہو کیا بات ہے تو اس آدمی نے کہا کہ میرا معاملہ ایسا ہے کہ میں سبھی کے سامنے یہ بات نہیں کہہ سکتا میں اکیلے میں آپ سے کہوں گا تو محمود گزنبی نے کہا ٹھیک ہے اور اسے ایکانت میں لے گئے ایکانت میں جب وہ آدمی گیا تو محمود گزنبی سے کہا کہ آپ کا بھانجا آپ کے شہرت آپ کے بل آپ کے طاقت کی آر لے کر ہمارے گھر آتا ہے ہمیں مار پیٹ کر کے نکال دیتا ہے رات کے وقت آتا ہے اور ہماری بیوی کے ساتھ وہ غلط کام کرتا ہے محمود گزنبی نے کہا ٹھیک ہے اب کی بار جب وہ آئے تو مجھے اطلاع کر دینا ساتھی انہوں نے اپنے درواریوں سے کہہ دیا کہ دیکھو یہ سخص جب بھی آنا چاہے اسے بلا روک ٹوک میرے پاس لے کر آنا پھر بھی انہوں نے اس آدمی سے کہہ دیا کہ دیکھو ہو سکتا ہے ویسے تو ہم نے درواریوں سے کہہ دیا ہے کہ جب بھی تم آؤ تو مجھ سے ڈائریکٹ ملا دیں لیکن کئی بار یہ لوگ بدماشی کر سکتے ہیں اور میرے رہتے ہوئے بھی کہہ کہ سلطان کہیں باہر گئے ہوئے ہیں یا آرام فرما رہے ہیں تو ایسا کرو میں تمہیں ایک جگہ بتا دیتا ہوں وہاں آ جانا اور مجھے آواز دینا میں آ جاؤں گا اس آدمی نے ٹھیک ایسے ہی کیا جب رات میں ان کا بھانجا اس آدمی کے گھر گیا تو وہ آدمی آیا درواریوں نے کہا کہ ارے وہ باہر گئے ہوں ہیں سلطان تو وہ آدمی سمجھ گیا پھر اس جگہ پہ چلا گیا جہاں سلطان نے بتایا تھا وہاں سے آواز دی سلطان آئے سلطان اپنے ساتھ تلوار لے کر کے گئے تو اس کے گھر میں جب گئے تو وہاں اس کی بیوی کے وسترے پہ اس آدمی کو دیکھا اور سرحانے میں ایک چراغ شما جل رہا تھا انہوں نے چراغ بجھایا اور تلوار کے ایک ہی بار میں اپنے بھانجے کا سر جو ہے تن سے جدا کر دیا یعنی سر کاٹ دیا اس کے بعد اس آدمی سے کہا کہ پانی لا کر کے دو ایک گلاس پھر ایک گلاس پانی لا کر کے اس آدمی نے دیا پانی پی لیا اس کے بعد محمود گزنبی وہاں سے چلنے لگے جب وہ واپس لوٹنے لگے تو اس آدمی نے ان کو پکر لیا اور فریاد کرنے لگا کہ آخر کار وضع بتائیے کہ آپ نے جو ہے شما یا چراغ کیوں بجھا دیا تھا دوسری بات کہ آپ نے پانی کیوں مانگا تو اس پر محمود گزنبی نے کہا شما یا چراغ میں نے اس لیے بجھایا تھا کہ کہیں مجھے تلوار مارتے وقت انصاف کرتے وقت بھانجے کا چہرہ میرے نظروں کے سامنے نہ آ جائے اور کہیں میں انصاف کرنے سے رہنا جاؤں اس لیے میں نے چراغ بجھا دیا تھا کہ میں اس کی شکل نہ دیکھ پاؤں رہی بات پانی کی تو تم نے جس دن مجھے کہا تھا اس دن سے ہی میں نے تیہ کر لیا تھا کہ جب تک میں انصاف نہ کر لوں میں تمہیں انصاف نہ دلا دوں تب تک میں پانی نہ پیوں گا تو یہ دوستو یہ دو مثالیں بہت بڑی مثال ہے کہ اگر اسی طریقے سے انصاف ہو قانون اپنا کام کرے اپراد ہی کوئی بھی جرم کرنے سے پہلے سو بار سوچے گا اور اپراد کو اس طریقے سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے دوستو اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ ویڈیو ختم ہوتا ہے یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا اپنی رائے ضرور دیں ساتھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہمارے نئے ویڈیو کا اپڈیٹ سب سے پہلے آپ کو ملے